نیوز ٹی وی ڈاٹ پریس مجھے یہ جنون تھا کہ پتہ نہیں ٹی وی میں ایسی کیا چیز ہے جو ہمارے گھر والے دیکھنے نہیں دیتے تو میں ایفرسی کر رہی تھی تو ٹی وی آپ کے گھر میں تھا ہی نہیں ٹی وی دیکھنے ہی نہیں دیتے تو موبائل اور ٹی وی کے کونسٹر نہیں تھا ہمارے گھروں میں تو ایفرسی کزام کے بعد مجھے ایک فرنڈ نے کہا کہ آپ میڈیا سٹڈیز کیوں نہیں کر لیتی بس ان کی بات کو بلے باندار میڈیا سٹڈیز کی ہیں میں مطلب جب فرس سمیسٹر میں تھی تب مجھے جنون ہوا کہ مجھے اینکر بننا ہے اور اپنی ڈگری کمپلیٹ ہونے سے پہلے بننا ہے تو الحمدللہ ابھی میرا سٹڈ سمیسٹر ہے اور میں اینکر ہوں کون تھے وہ دوست آپ کے یا کون تھیں وہ دوست ایکچلی وہ میرے یونیورسٹی فیلو تھے مطلب یونیورسٹی میں ہم ڈرامیٹر کلب میں ساتھ کام کر رہے تھے لیکن وہ یونیورسٹی میں تھے اس ٹائم اور میں ایفرسی کے اگزام دیا تھے لیکن چونکہ میں ڈرامیٹر کلب میں تھی اس وجہ سے وہ میرے فیلو ہوئے ایسے پیرنٹس جو ٹی وی نہیں دیکھنے دیتے تھے تو وہ اینکر بننے کے لئے اجازت دے دی یہ کیسے ہوا تھوڑا مشکل تھا بابا کو بنانا کہ اینکر بننا ہے اور ٹی وی پر آنا سکرین پر آنا کیونکہ میں پولیٹیکل فیملی سے ہوں تو یہ بہت بڑا ایشو تھا کہ ہماری بیٹی ٹی وی پر آئے گی اور ایک گاؤں سے تھی یہ بھی سب سے بڑا ایشو تھا لیکن بابا جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ ان کی جو جان ہے وہ مجھ بھی بستی ہے تو دو دن کے کھانے کی نہ کھانا مار تھی کہ دو دن میں نے کھانا نہیں کھایا اور بابا پیگل گئے تھے کہ اوکے جاؤ انہوں نے خود بھی لاہور بھیجا خود جان سیٹل کروایا مدر آپ کو سپورٹ کرتی تھی کہ میری بیٹی اگر اینکر بننا چاہتی تو نو پر آنے ہاں ماما سپورٹ کرتی تھی جب تک میرا ایڈمیشن نہیں ہو گیا میڈیا سٹڈیز میں تب تک ماما سپورٹ کرتی رہی ہے لیکن بابا سے بات میں مانا میرے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے دو دن کھانا چھوڑنا ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے باب کے لیے مشکل نہیں ہے اور یہ بڑے پراؤڈ کی بات ہے کہ آپ ایک گاؤں سے ہیں تو کس گاؤں سے ہیں اور یہ بڑے فخر کی بات ہے ان سب گاؤں والوں کے لیے بھی تو کھانے لیے بتائیں اپنے گاؤں کا نام بھی ہیڈراج کا میں تھوڑا سا آگے جا کے گاؤں تا چوتیس چک ڈین بی تو الحمدللہ میں وہاں سے ہوں اور میرے گاؤں والے واقعی بہت پراؤڈ کرتے ہیں اس بات پر میں اینکر ہوں اور اس بات پر کہ وہ بچی جن کے گھر میں ٹی وی بھی نہیں دیکھا جاتا تھا وہ ٹی وی سکرین پر خود آتی ہے سٹارٹ میں کن کن ہرڈلز کو فیس کرنا پڑا ایکسپٹ فیملی فیملی تو مان گئی دو دن کی بھوکڑ دال سے اس کے بعد آپ آئیں آپ نے کیسے جوائننگ کی اور کہن لیے بتائیں میں ایزا اپی آئی تھی سیٹی فورٹی ٹو میں وہاں پہ تو میں نے بہت ایزیلی کام کیا کہ وہاں کا ماحول بہت فریکٹی تھا اور ما شاء اللہ وہاں کے لوگ اتنے اچھے تھے کہ انہوں نے مجھے ہر جگہ پہ سپورٹ کیا ہر جگہ پہ بتایا سکھایا ربی نیسار صاحب تھے جو میرے وہاں پہ پر پروڈیوسر تھے بہت سی کھا رہے تھا مجھے نے بہت سکھا رہے تھا مجھے نے بہت سکھا رہے تھا اس کے بعد جو میں انکرینگ کے لیے میں نے سٹارٹ کیا تو بہت ہر دلتی سب سے پہلی بات اڈرسنگ جو ان کے اکارڈنگ تھوڑی موڈ ہونی چاہیے تھے میرا ہجاب سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ ہجاب کرتی ہیں اور تیسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں موڈرن لک نہیں رکھتی تھی تو کیونکہ بال ایسے ہی بغیر کٹنگ کے آپ نے پہلے آپ نکاب بھیل کرتی تھی ان کے کہنے پہ پھر آپ نے ڈریس چینجز کیے اور ویل بھی ہجاب میں نے اسی وجہ سے ہوتارا تھا کیونکہ بہت بڑی ہرڈل تھی میں جب ایون میں میڈیا سٹاڈیز میں جنزین ایڈمیشن لیا تو میرے ایک سینئر نے مجھے ہجاب میں دیکھ کے کہا میری بات سنیے میں نکا جی کہتے ہیں آپ ہجاب میں آئی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ٹیوی سکرین پر بیٹھنا ہے تو مجھے لگا کہ مجھے تانہ مار رہا ہے لیکن خوشی اس بات کی تھی کہ میں ہجاب میں ہوں لیکن میں یہاں پہ آج اسی ہجاب میں میں ان سے سب سے پہلے تھر سمیسٹر میں میں یہاں پیزائی پی کام کری تھی ہجاب میں اور سٹی پوٹی ٹو میں اسی کوئی ہرڈل نہیں تھی کہ آپ ہجاب کر کے نہ آئیں یا آپ اس طرح سے ہاں میری ڈریسنگ پہ تھوڑے ڈریسنگ پہ تھوڑے ڈریسنگ ہوتے تھے کہ آپ پہ ڈریسنگ ہے وہ اچھی کر لے یا آپ کیا پینڈو والی ڈریسنگ کرتی ہیں تو اس طرح کی ڈریسنگ ہوتے تھے کہ میں گاؤں سے تھی تو ابھی اس ڈریسنگ پہ آپ بہت ڈسپوئنٹ ہوئی ہوں کہ جب لوگ آپ نے اپنے بارے میں ڈریسنگ دیتے ہیں آپ بہت ڈسپوئنٹ ہوتے تھے کہ آپ پہلے نہیں جاتی ہو اور میری والدہ جو ہے وہ میک اپ کرنے ہی نہیں دیتی تھی آپ نے پہلے کبھی میک اپ کیا ہی نہیں تھا اس فیلڈ میں آنے سے پہلے نہیں میں نے کبھی بھی نی میک اپ کیا تھا میرا فرس میک اپ اس دن ہوا تھا جزا دن میں این خواہ پہ یہ مرا پہلا میک اپ تھا اس سے پہلے میں نے لیپسٹک بھی نہیں لگائی تھی کیونکہ میری والدہ کو سخم ناپسند ہے کہ ایک لڑکی جو کبالی ہے وہ لپسٹک لگایا یا وہ میک اپ کرے میری والدہ اسی خیال آتی مالک ہے لیکن ہمیں اچھا رکھتا تھا کہ میری والدہ اس طرح سے کرتی ہے کہ نہیں میک اپ نہیں کرنا لپسٹک نہیں لگانا اب تو آپ میک اپ بھی کرتی ہیں اور ڈریسنگ بھی آپ کی انکرز والی ہے بہت ڈیسنٹ ڈریسنگ ہے تو اب کیا بھی ہو جائے گھر والوں کے اور سفد ہو ماما پراؤڈ فیل کرتی ہے اس بات کو لے کر کہ میری بچی آج انکر بنی ہوئی ہے لیکن اس کی جو ڈریسنگ ہے آج بھی وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ میرے والدہ اندھے شرمندہ ہو جائیں کہ ہماری بچے نے اس طرح کی ڈریسنگ کی نہیں ہے یہ معاملہ نہیں ہے اب میں آپ سے ایک آرڈ کوسٹن پوچھوں گا ہو ہے ایج کے بارے میں اب آپ یونگسٹ انکر ہیں تو یہ تو اب آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کی ایکزیکٹ ایج کیا ہے what is your date of birth 14 اکٹوبر ہے میری date of birth 14 اکٹوبر 1947 yes 1947 ہمیں پوچھنا ہی یہ ہے میں 1947 میں ہی ہوں میں سیریس باتا رہی ہوں میری 14 اکٹوبر 1996 کیونکہ میرے بھائی کی بار بیٹی 1995 میں sorry 1996 میں فائی میں والدین کی شادی ہے اس لیے سیبلنگ بغیرہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی انکر بننا ہے ہمیں بھی فولو کرنا ہے اب آپ اوویسلی سکرین آپ کو مل گئے ماشاءاللہ اتنی چھوٹی ایج میں ہم بھی حیران ہیں سب لوگ حیران ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو اور ترقی دے تو کیا کہتے ہیں سب فرینڈز بھی کہتے ہوں گے کہ ہمیں بھی اوپرچنیٹی دیں اور سیبلنگ بھی کہتے ہوں گے میں سپورٹ کریں ہم بھی آنا چاہتے ہیں نہیں سیبلنگ بھی کہتے ہیں اس کا یہ ریزن ہے اس کے پیچھے کہ میں اکثر گھر میں رو کے فون کیا کرتی تھی کہ ماما یہ ہرڈل ہے میں اپنی والدہ سے بہت زیادہ فرینڈ کو میں اپنے والد کو بھی کوئی بات کسی بھی کسی بھی کینم کی نہیں چھپا تو میں اکثر گھر میں رو کے فون کیا کرتی ماما جی ڈریسنگ کا ایشو ماما جی میکپ کا ایشو ماما جی یہ ایشو ماما جی وہ ایشو تو اس لیے میرے بہن بھی بہت ڈرے ہیں میرے سپیڈل سے تو وقت سے مجھے کہتے ہیں ہمیں بھی سپورٹ کرنا جب ہم آنا چاہیں ابھی ریسنٹ ہی ایک جونئر نے مجھے کال کی تھی کہ پلیز میری انٹرنشپ کروا دیں یہ سینکرنگ کے لیے تو لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہلپ مجھے نہیں کی گئی میں اپنے جونئرز کی کروں یا سینئرز بھی ہیں تو میں ہلپ آٹ کروں ایک اور کوششن میں ایج سے ہی ریلیٹیڈ کروں گا کیونکہ یہ بہت انٹرسٹنگ میٹر ہے ہمارے لئے بھی تو یہ کیا یہ آپ کی ایکزیکٹ ایج ہے نائنٹی نائنٹی سکس جی ہاں ایکزیکٹ ایج ہے ابن مجھے ایشو بھی ہوا جب میں نے میٹر کے اگزام زنے تھے تو میں چھوٹی تھی تو میرے میٹر کے اگزام کا ایشو بن گیا تو پھر میرے والد نے دو سال بڑی عمر کا میرا آئیڈی کار بھی بنوایا تھا تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے جو فیمیل لینکرز آتی ہیں اس فیلڈ میں اور سپیشلی فیمیلز کو دینا چاہیں گے کہ آپ ایم آف لائف سیٹ کریں تو ہرڈلز تو آتی ہیں کیا ان کے لئے میسیج ہوگا دیکھیں یہ تھوڑا اور ہو جائے گا لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر فیمیلز آتی ہیں اس فیلڈ میں بہت ساری ہرڈلز آتی ہیں صرف یہ فیلڈ نہیں ہے کوئی بھی فیلڈ ہو وہاں پہ فیمیلز کے لئے تو بہت زیادہ ایشیوز ہوتے ہیں لیکن میسیج جو ہے وہ میں یہ دینا چاہتی ہوں کہ ان ہرڈلز کو فیس کریں ان سے بھاگیں نہیں اور شورٹ کر تو کبھی بھی نہ لیں کیونکہ جو عزت ہے نا عورت کی وہ بہت نکل کرتی ہے میں آپ نے بہت اچھا فرمایا ہے کہ عزت میٹر کرتی ہے سب سے زیادہ عزت ہی میٹر کرتی ہے ایسے کہ ہمارے سننے میں یہ بھی ہے کہ آپ کولم بھی لکھتی ہیں تو آپ نے یہ کولم لکھنا بھی ساتھ سٹارٹ کر دیا ساتھ انگرنگ بھی تو یہ کولمز کب سے آپ نے سٹارٹ کی کولمز میں نے یونیورسٹی میں میرا سیکنڈ سمیسٹر تو جب میں نے لکھنے شروع کیے تھے لیکن شوک اس کا بہت پہلے سے تھا لیکن میرے پاس کوئی جو ہے وہ کہتے پلیٹپورم نہیں تھا کہ میں کسی سے کہوں کہ پبلش کروا دیں کیونکہ میرے کوئی ایسے لنکس بھی نہیں تھے اور میرے گھر والے تو بلکل بھی مطلب راضی نہیں تھے تو میں نے سیکنڈ سمیسٹر میں تھی جب میں نے فرس کولم لکھا تھا اور سوشل ایشیوز پر میں لکھتی ہوں کہ سوشل ایشیوز پر لکھنا مجھے اچھا لکھتا ہے صحیح میں نے آپ کے بہت سے کولمز پڑھیں بہت اچھا لکھتی ہیں تو سیکنڈلی اب یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ انکر بننا ایک یعنی کہ گاؤں کے لڑکی کے لیے یعنی کہ کتنا ضروری ہو گیا آج کل بہت میڈیا فاسٹ ہو گیا مگر گاؤں میں بیکورڈ علاقوں میں ابھی بھی لڑکی کو آپ بہتر جانتی ہیں کہ سٹرکٹ اس میں رکھا جاتا ہے کہ گھر سے نہیں نکل آئی انہیں شاپنگ نہیں بیوٹی والر تو بہت دور رہ جاتا ہے گاؤں میں تو بیوٹی والر ہوتا ہی نہیں ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے شہریوں کے ساتھ ساتھ گاؤں والوں کے لیے کتنا ضروری ہو گیا میڈیا بہت ضروری ہو گیا ہاں مشکلیں واقعی ہوتی ہیں گاؤں میں تو بہت زیادہ کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ان کے لیے کہ جناب آپ کی بیٹی ٹی وی پہ جا کے بیٹھے گی اور مردوں کے ساتھ بیٹھے گی سب سے بڑا ایشو لیکن دیکھیں ہرڈلز تو فیس کرنا پڑتی ہیں اگر آپ نے کوئی ایم سیٹ کیا ہوا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ترقی کریں تو پھر نکلنا تو پڑے گا آپ کی کیا ہوبیز ہیں اور اب team of life کیا ہے آپ کا نیکس آپ کیا چاہتے ہیں میں نیکس یہ چاہتی ہوں کہ میں سما کی انکر بن جاؤں کیونکہ سما کو دیکھ کے جو ہے نا وہ میں سیکھتی ہوں اب بھی تک میں سما کو دیکھتی ہوں میں سما کا بولیٹن لازمی دیکھتی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے وہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور میں انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس ون یئر میں میں سما پہ ہوں گی یہ میرا ایم ہے کہ مجھے ایک سال میں سما بچانا ہے اور ہوبیز میں پویٹری بہت کرتی ہوں مجھے پویٹری بہت پسند ہے اس کے لئے آؤٹن کرنا اچھا لگتا ہے لیکن پویٹری کی خاص وجہ پویٹری کی مین ایک خاص وجہ تو عشق میں ناکامی ہوتی ہے اب ہمیں نہیں بتا کہ آپ کس وجہ سے پویٹری کرتی ہیں کس کو آپ نے فالو کیا بس ایسی ہی کچھ وجہ تھی کی اسی وجہ سے پویٹری کرنا شروع کر دی کہتے ہوں چھوٹ لگتی ہے تو اثر تو ہوتا ہی ہے چھوٹ لگتی ہے آپ کے کوئی بک لکھ رہی ہیں یا پویٹری آپ یعنی کہ ڈیلی بیسیس پہ لکھتی ہیں یا پبلش کروانا چاہتی ہیں پویٹری تو آپ کھاری رہیں ہیں نہیں میں فیس بک پر اپلوڈ کرتی ہوں صرف مطلب موڈ سنگز کے حساب سے مطلب بہت زیادہ ہرٹ ہوئی ہوں تو لکھتی ہوں بہت زیادہ خوش ہوں تو لکھتی ہوں تو ان دونوں کنڈیشنز میں میں صرف فیس بک پر اپلوڈ کر رہی ہوتی ہوں میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں اسے پبلش بھی کروانا کی کسی پویٹ کو آپ نے اپنی جو لکھی ہوئی پویٹری دکھائی نہیں کبھی بھی نہیں میں نے کبھی بھی نہیں دکھائی ایمان یونیورسٹی میں میرے ایک ٹیچر ہیں عداب کے ٹیچر ہے وہ اور اردو ریپارٹنی میں ہوتے ہیں ان کے سکون کے لئے یہ کہہ لیں یہ تو ویکنڈ کیسے گزارتی ہیں کیا لائک ایک ہو بھی ہے آپ سنڈے سچڑے کیسے گزارتی ہیں سچڑے نائٹ میری ایک بجے شفٹ اپ ہوتی ہے میں گھر آکے سو جاتی ہوں ایک بجے رات کو یا دن کو رات کو رات کو ایک بجے آپ فری ہو دی ہیں کیا ٹائم اگز آپ میری پانچ ایک یہ تو پھر ایزی جوب تو نہ ہوئی پھر میڈیا اس سے پہلے میں نائٹ ڈیوٹی کرتی رہی ہوں نائٹ ڈیوٹی سے تو بہتے رہنا تین مہینے میں نے نائٹ ڈیوٹی کیا مطلب میں نو بجے جایا کرتی تھی اور میں صبح آٹھ بج آتی تھی ساڑھے ساتھ آتی تھی فتنگ بازی کو سپورٹ کرتی ہیں پورا پاکستان چیخ رہے چلا رہے ریکویسٹ کر رہے احتجاج کر رہے کہ ہمیں بسانت منانے دی جائے تو آپ سپورٹ کرتی ہیں یا نہیں اچھا بھی ہے اور بورا بھی ہے ہر چیز کے اپیٹس ہوتے ہیں اچھا اس میں کیا ہے اور بورا کیا ہے آپ کے پوائنٹ آگیوز ہیں اچھا یہ ایک انجوائیمنٹ ہے یہ دو سی کٹھے ہو جاتے ہیں کسی بہاں نہیں سہی دو سی کٹھے ہو جاتے ہیں انجوائی کرتے ہیں بورا یہ ہے کہ پچھلی دفعہ دو باکیات ہوئے ہیں گردن سے جو گزری ہے اس سے دور گزری ہے اس سے دو بچوں کے گلے کٹ گئے ہیں اس لئے یہ نقصان دے بھی ہے اب آپ سپورٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی بساند ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے میں بلکل سپورٹ نہیں کرتی جو چیزیں نقصان دیں ہمیں ہمارے معاشرے کو ان کو بلکل بھی سپورٹ نہیں کرتی ہم سوری کیا میسیج دینا چاہیں گی پورے پاکستان کو کوئی بھی میسیج آپ پوچک میسیج میں سے یہ دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کا کوئی ایم ہے اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے پیرنٹس کو سب سے پہلا اعتماد ملیں اگر آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ ہیں کوئی بھی ہرڈل ہے جیسی بھی ہے آپ فیز کر لیں گے کیونکہ وہ پیرنٹس اس ٹائم آپ کو تسلی دینے کے لیے ہوتے ہیں اگر آپ کے پیرنٹس ساتھ نہیں ہیں تو یقین مانیں جتنا مرضی ہے میں جتنی مرضی کوشش کرنا ہے جتنی مرضی کوشش کرنا ہے آپ کو بھی کاملات ملیں اب آپ کے دعائیں لازمی ہیں no doubt well said سیاسی صورتحال ملک کی سیاسی صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اور کونسی پارٹی آپ کے پوائنٹ او ویو سے سب سے آگے جا رہی ہے اور الیکشن وین کرے گی دیکھیں نون لیگ تو آپ کے سامنے ہے لودرا میں اس نے الیکشن جیتا اہل کا 120 میں بھی اس نے الیکشن جیتا میری خود فیملی نون لیگ کو سپورٹ کرتی ہے میرے چاٹی چیئر میں نے ماشاءاللہ سے تو ہم بیسے تو نون لیگ کو ہی سپورٹ کرتے ہیں لیکن جو میری ذاتی خیال ہے دیکھیں عمران خان نے بھی اچھے کام کیا لیکن بڑے کام بھی کیا اسے اپنی لینگویج یوز کرنے کا نہیں پتا اسے زبان سے عزت نہیں دینا تھی ہم کہتے ہیں نا کہ زبان اہم جو ہے نا وہ ہماری عزو ہے کہ ہم اسے استعمال کر کے اچھا اور بڑا بل جاتے ہیں نون لیگ کے حوالے سے یہ بات کنگی اس نے اچھے کام بھی کیا بے شک وہ کرپٹ ہے ہر سیاستدانی کرپٹ ہے کوئی بھی بندہ جو پاور میں ہے کرپشن وہ کرتا ہے چاہے نون لیگ ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے جو بھی ہے جو اقتدار میں آئے گا وہ کرپشن کرے گا یہ تو پکی بات ہے نون لیگ نے کرپشن بھی کی ہے کی ہوگی بھی لیکن جو انہوں نے اچھے کام کی ہے وہ بھی تو منشن کریں اب آپ کس کو آپ نے دونوں کے پوزٹیف پوائنٹس بھی بتائے ایوان آپ نے عمران خان کو مشورہ بھی دے دیا تو اب آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں ون پارٹی آپ کی فیوریٹ ون پی ایم ایلن کیونکہ شہباز شریف بہت پسند ہے تو شہباز شریف سے کبھی ملکات ہوئی آپ نہیں ہوئی نہیں ہے لیکن میری خواہد ضرور ہے کہ میں ان سے ملو اور ان سے انٹرویو کروں ایک اور کوسچن وہ یہ ہے کہ آپ کی فیوریٹ انکر کون ہے فی میل یا میل کوئی بھی انیون شاہ زیب کان زیادہ میل کتنا فالو کرتی ہیں کتنا سنتی ہیں اس کو ڈیلی بے سے بے شک مجھے سننے کا ٹائم نہیں ملتا لیکن مجھے میں جب جب اسے سنتی ہوں میں بلکل اپنی کنسنٹریشن انہی پر رکھ کے سنتی ہوں کیونکہ وہ بہت اچھے انکر ہیں اور میرے خیال سے وہ نہ زیبہ الفاظ میں نے کبھی ان کے مو سے نہیں سنے اور وہ بہت اچھے طریقے سے بہت ہی پوزیٹیو پوائنٹ کو لے کر چلنے ہوتے ہیں زیب خان زیادہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹیوی ڈوٹ پریس اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ینگیسٹ اینکر آف پاکستان سنا ریاز آئیے کچھ کریٹیکل قویسٹنز بھی ان سے کرتے ہیں جی سنا آپ نے کہا کہ عمران خان کی لینگویج ٹھیک نہیں ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز نواز شریف جو کہ سپریم کورڈ آف پاکستان تک کو تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں اور بہت سے لینگویج انہوں نے یوز کی آپ نے بھی سنی ہم نے بھی سنی تو کیا آپ ان کو ٹھیک سمجھتی ہیں نہیں میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کہی کہ شہباز شریف میرے فیورٹ ہیں اس پارٹی میں کیونکہ شہباز شریف کی طرف سے تو آپ نے کبھی کوئی اس طرح کا بیان نہیں سنا ہوگا ہاں نواز شریف اور مریم نواز عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے تنقید کا نشانہ عدلیہ کو جو کہ آپ کسی بھی ادارے صرف عدلیہ ہی نہیں کسی بھی ادارے کو تنقید کا نشانہ بنانا بہت غلط ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ غلطیاں وہ بھی کر رہے ہیں اور عمران خان بھی کر رہے ہیں تو آپ نے عمران خان کو تو مشورہ دیا نواز شریف کو بھی مشورہ نواز شریف کو بھی یہی مشورہ دیا نواز شریف کو بھی یہی مشورہ دیا اور سپیشلی عدلیہ کو تو بلکل بھی نہ بنائیں جی تو آپ شباز شریف کو اپنا فیورٹ سمجھ رہی ہیں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے کتنی ٹوڑل شادی ہیں اگر آپ نے صحیح بتایا تو ہم آپ کو ضرور ایک پرائز بھی گفٹ کریں دیکھیں مجھے نہیں معلوم اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کسی کی پرسنل لائف میں انٹرفیر نہیں کر سکتے بلکل بھی نہیں کر سکتے چاہے وہ عمران خان ہے چاہے وہ شباز شریف ہے چاہے نواز شریف ہے وہ پولیٹیکل پرسنل ہیں ہم انہیں پولیٹکس کی طرف سے کچھ بھی کہا سکتے ہیں شباز شریف نے بھی زرداری کو گسیٹا اور انہوں نے جو لینگویج کی کیا وہ صحیح دیکھیں گلتیاں تو سب سے ہوتی ہیں انہوں نے غلط کہا کہ ہم زرداری کو گسیٹ ہوں گا لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے پھر انہوں نے کہا کہ نام بدل دیجئے گا میرا تو ہم نام بھی ان کا نام بدل انہوں نے کہا تھا کہ اگر چھے مہینے میں بجلی پوری نہ ہوئی پاکستان کی تو میرا نام بدل دیجئے گا دیکھیں کام کرتے ہوگا ٹائم تو لگتا ہے ہاں انہوں نے یہ غلط کہا چھے مہینے تو گزر چکے ہیں کب سے ابھی تو یہ لائک سالوں گزر گئے ہیں دو تین سال گزر گئے ہیں چھے مہینے تو کب سے گزر گئے ہیں اب ان کا نام بھی آپ سجیسٹ کریں انہوں نے کہا تھا میں اپنا نام چینج کر لوں گا تو اب شباز شریف کو ایک نام بھی سجیسٹ کر دیں بجلی کا بہران ختم نہیں ہوا لیکن بہتر ہو چکا ہے اب دیکھیں کہ پچھلے سالوں میں اگر لائٹ جاتی تو کتنا ٹائم تک میں تو گاؤں میں رہتی ہوں مجھے بہتر پتا ہے کہ اگر لائٹ جاتی تھی تو بارہ بارہ گھنٹے لائٹ آتی ہی نہیں یہ صورتحال تھی اور اگر ایک گھنٹہ لائٹ جا کے تین گھنٹہ جا کے یا چار گھنٹہ جا کے ایک گھنٹے کے لیے آ رہی ہے اس میں سے چار پائنٹ پر تو ٹرپ ہو جایا کرتی تھی تو اس میں لوگ کیسے رہے لیکن اب ریسنٹ جو میں گاؤں گئی ہوں تو یہ معاملہ نہیں تھا اس لئے میں کہہ سکتی ہوں کہ ہاں اس نے کچھ تو کام کیا ہے نا کچھ کام تو اس نے کیا ہے کہ جو اتنی بہتری آئی ہے بائی دوئے انہوں نے کہا تھا کہ چھے مہینے میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے بہتری کا انہوں نے ورڈ نہیں یوز کیا تھا مجھے اگزیکٹلی بھی تک یاد ہیں نیکس کسٹن پر چلتے ہیں آپ نے میل اینکرز کی بات کی فیمیل اینکرز میں آپ کو کون سی فیمیل اینکر بسند ہے پاکستان ام سوری ٹو سے لیکن فیلحال مجھے کوئی فیمیل اینکر اچھی نہیں لگتی ہاں کرن ناز کو میں سنتی ہوں ان کی لفظوں کی ادائیگی اچھی ہوتی ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتی وہ میری فیوریٹ فیمیل اینکر ہیں کیونکہ مجھے صرف میل فیمیل اینکر شاہزدیب خان زیادہ پسند ہے اور حسان حاشمی صاحب مجھے اس لیے پسند ہے کہ بہت ہی ڈیسنٹ پرسنل پرسنل ہی جانتی ہیں آپ نے کبھی کام کیا ان کے ساتھ میں ان کے ساتھ میں وہاں پر سیونیوز میں انٹرنشپ کر رہی تھی تو سلام دعا ہو جاتی تھی لیکن پرسنل ہی میں اتنا انہیں نہیں جانتی لیکن میں نے جتنا انہیں دیکھا دیکھے کہ آپ کسی کو ڈیلی روٹین پر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بہت چیزیں ان کے بارے میں آپ جان لیتے ہیں تو میں نے جہاں تک میں نے جانا وہ بہت ہی ڈیسنٹ بندے ہیں اور میں اویسلی میں بھی ایک انکر ہوں تو میں انکر سے ان کے بارے میں سنتی رہتی ہوں کہ وہ بہت ہی ڈیسنٹ بندے ہیں آپ سمجھ دیں ہیں پاکستان میں کوئی بھی فیمیل انکر یعنی کہ آپ کی فیوریٹ ابھی نہیں ہے نہیں فیلحال تو نہیں ہے ہم دعا ہے دعا گو ہیں کہ آپ کی کوئی فیمیل انکر بھی فیوریٹ ہوں آپ پویٹری بھی کرتی ہیں اپنے کوئی دو اشار سنانا پسند کریں ضرور سنا دیتے ہیں میں اس کو بھول جاؤں محسین کیسی باتیں کرتے ہو سورت تو پھر سورت ہے وہ نام بھی تیارہ لگتا ہے یہ بیسیکلی میرا اپنا نہیں ہے محسین کا ہی ہے کیونکہ محسین کا نام یوز ہو ہے اپنا میرے سنا دیتے ہیں کس وقت میرے ذہن میں آپ پولیٹیکل اشیوز پر چلے گئے تو میرے ذہن سے جی جی چینج تو ہوئے آپ اپنا اپنا بھی ایک سنا دے کوئی مجھے ایک سیکنڈ دیں کہ میں یاد کرنوں اسے جان سجاؤں تو ہی بات بنے گی کیونکہ تم سے تو کوئی راہ نکالے ہی نہیں جاتی بات بہت اچھا لکھے آپ نے ہم اپنی شیئٹ کرتے ہیں اور ہم آپ کو بیشیو بیسٹ آف لکھ کہ آپ اور پویٹری لکھیں اور اس کو ایک بک کی طرح اس کو تشکیل دیں اور بک بھی پرینٹ کروائیں ہماری یہ سجیشن بھی ہے آپ کی پویٹری سننے کے باد جی نازلین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز تیوی ڈوٹ پریس اور ہمارے ساتھ اس ٹائم مجود ہیں ینگیس اور سمارٹیس اینکر آف پاکستان جو کہ ایک گاؤں سے تعلق رکھتی ہیں اور ٹونٹی ون یارز میں انہوں نے ایک اینکر بنی آن اے رہی اور ایک بہت اچھی جوب کر رہی ہیں اور وہ بڑے پراؤڈلی کہتی ہیں کہ میں ایک گاؤں سے ہوں تو یہ گاؤں کی لڑکیوں کے لیے میسیج ہے شہر کی لڑکیوں کے لیے میسیج ہے کہ آپ جو ایم آف لائف سیٹ کی ہے اس کو ویل پار ہونی چاہیے اور سٹرنٹھ ہونی چاہیے اور ایک دن آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تو دیکھتے رہیے نیوز ٹی وی ڈوٹ پریس ملیں گی اگلے افرے اللہ حافظ